پھر بھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ چہرہ آپ کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس بی آئی بینک کے کوئی برانچ مینجر ہوں گے اتنے سوفٹ اتنے محسون سے لگتے ہیں پولس والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی جتنی تیز گولی چلتی ہے اس سے زیادہ تیز وہ گالی بھی دے دیتے ہیں کٹھو رہا ہے بات آپ کا بڑا ہائی پرشر جوب ہے میں مانتا ہوں اس کو ایک نالیج کرتا ہوں آپ گچھتا کیسے منیج کرتے ہیں اور آمیت لوڈا جی کتنا فریقونٹ گالی دے دیتے ہیں میں نے زنگی میں کبھی گالی نہیں دی اور بھجلت ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جب میں نے نوکری جوائن کی تھی تو میں نے کسی سپائی کا تھوڑا ڈاٹ دیا تھا اور اب شب تو نہیں اس کی تھی لیکن جو ٹپیکل لنگوں نہیں ہوتا ہے تم کو برباد کر دیں گے ٹانگ دیں گے اگر میں پتنی کا نام لوں گا آپ سوچیں گے کہ پتنی کا ہے کیوں بولتے ہیں اور انہوں نے یہ بات سنی اندر سے اور مجھے اشارے سے اندر بلایا اور بولا is this the way you talk to your subordinate officers تو میں نے کہا وہ ڈاٹنا ضروری ہے بولا آپ نے جو رانکس پہنی ہے اس کے شولڈرز پر جو رانکس آپ کی لگی ہے اتنا بہت اس کو بتانے کے لیے کہ اپتہورٹی میں کون ہے اور آپ کا صرف آنکھ اٹھا دینا اس کے لیے بہت ہے اتنی لمبی اس کو کہانی سنانا تو میرا جو بعد میں گھصہ تھا بلکل شانت ہو گیا اور ایسا نہیں کہ میں بہت صوف آپ کو وہ چیز اپنی جگہ ہے you know to show your power جیسے مارگرٹ سچا کہتی تھی کہ یہ لیڈی اینٹھا لیڈی if she needs to tell everybody I'm a لیڈی واہ کیا بات ہے تو سمیلرلی اگر آپ بابا چلاتے رہے میں کون ہوں کئی لوگ کی آرات ہوتی ہے تم کو بتا دوں گا you're not an officer if you need to tell every time that I'm an officer دنگا جل پچھر دیکھنے کے بعد UPSC کی تھیاری کے لیے IPS کے نکل پڑتے ہیں لو اگر عمیت لودہ جی کو ایک لائن میں بتانا IS کے aspirant تو بھئے یہ ہے تمہارا فارمولا اس کو پکڑ لو وہ کیا ہوگا UPSC کے aspirant بھی سوچ کے ساتھ distraction سے بچنے کے لیے کوچنگ کمرہ اندر بند کر لیتے ہیں بھئے دوستوں کو ignore کرتے ہیں cinema ونما party girlfriend boyfriend chatting سب ختم سچے کہ distraction سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے سر منڈ ہوا لیے تھے میں کوئی بولا کہ آپ نے اپنی ڈاڑھی بڑھا لی اور آپ کہتا کہ کوئی لڑکی مجھ کو دیکھے نہیں وہ ماہا کو نہ کرنا پڑے فیس آپ نے بھی بدل لی اپنا بھیس آپ نے اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہر انسان اپنے کریورے بہت ساری گلتیاں کرتا ہے پر سبق لیتا ہے بگر آپ کی سب سے بڑی گلتی کیا تھی اب تک کی یا مطاب بچن کی پچر تھی پچر میں وہ سین آتا ہے جہاں ویلن سامنے آتا اور مطاب بچن وہاں پر جو ہے پچر کیا جنجیر پچر تھی کون سی تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک بیٹھنے کو کہا نہ جائے کھڑے رہو پولیس ٹیشن ہے تمہارے باپ کا گھر نہیں جیسے وہ امید جی نے جو ہے اس طرح مافیاں وہاں پرازیوں کو ایسا سلوک کیا تو ٹھیک ہے چلو آپ اپنی ٹیم کے ساتھ اچھا ویبار کرتے ہیں دھرم پتنی کے ساتھ کرتے ہیں گھر میں ٹھیک ہے تو در سامنے کوئی مافیا آتا ہے آپ بھی ایسا کوئی ڈائلوگ مارے کبھی ڈائلوگ کی ضرورت نہیں پڑی لیکن ویبار تو پولیس کا اپنا دی کے ساتھ کیا ایسا ہونا چاہیے آپ نے اس فلمیں بھی دیکھا زنجیر میں ایسا ہی کرتے ہیں لوگ ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تو ایسا کوئی انسرنجو آپ کو یاد آ رہا ہوں کہ ایسا بھی ایسی بات بول دی کہ خود کوئی اچھا لگ رہا تھا نہیں ایسا بہت بہر ہوا ہے بہت بہر ہوا ہے میں ویسے بڑا فلمیں ابھی ہوں تھا فلمیں نکھنے کا بہت شوق ہے لیکن ریل لائف اور ڈائل لائف میں بڑا فرق ہوتا ہے لیکن میں اس میں دوسراکہ آپ کو الٹی چیز بتاؤں گا مم نے مافیا کیا رہے بات کی مجھے کبھی کبھی جس چیز کی خوشی ہوتی گھر تو نہیں بلوں گھر اس لی نہیں کیونکہ یہ میرا کام ہی تھا میں گیا میں سیس پی تھا تو الیکشن گھٹا ہے میرے پولیس آفیسر تین چار اپرادیوں کو لکھا رہا ہے پولیس ہے دیشی کٹے کے ساتھ میں ان کو گرفتار کیا ہے ایک پریس کانفرنس کر دیجئے بڑا اچھا میسج جائے گا کہ پولیس بلکل ایکٹیو لیپنا کام کر رہی ہے پریس کانفرنس بھی ہو گئی میں بلکل سچ بتا رہا ہوں میں نے پیشے مڑ کے دیکھا بھی نہیں کون چار تھے بلکل اتنا بیاستہ ہیں پولیس والے لائیں چار دیشی کٹے ہیں تو اپرادی ہوں گے جب وہ جا رہے تھے تو ان میں سے دیکھا ایک ینگ سا لڑکا بلکل سترہ اٹھرہ سال کا میں اس کو روکا میں کہا رہے تم اتنی کم عمر میں اپرادی کیوں بن گئے تم دو اچھے پریوار کے بھی لگ رہے ہو تو اس نے بولا سر میں تو ان کے ساتھ تھا ہی نہیں تو بولا تھا ہی نہیں تو تم کو کیسا پکڑ لیا پولیس والے سے پوچھا بولا سار ہم کو دیکھے بھاگنے لگ گیا پھر میں نے ان چار اپرادیوں سے پوچھا ہی تمہارے ساتھ بولا نہیں تو میں نے کہا اس کو بھی تم جیل بیجرے دین کے ساتھ کتنی بڑی گلتی آج اپنے سے ہوتی تو اس نے بولا سار اب تو پریس کانفرنس ہو گئی میں نے چالان کارٹ دیا میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا پریس کو جا کے فون کروں کہ اس کا نام اور فوٹو کا لگ بار میں نہیں آئی یہ گھر جا رہا ہے آپ نے اور یہ چلا فڑ کے فنگ دو تو دو دن بار ڈسٹو جج صاحب نے مجھے خود فون کیا اور بولا امید جی بہت اچھا کیا آپ نے تو مجھے ان چیزوں کو بڑا مطلب یہ مافیا اور فیور ڈیالوگ مارنا ایک اپنی جگہ ہے تو بہت مشکل کام نہیں ہے آپ نے کسی کو پکڑ لیا تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں اس کو لیکن کسی انوسنٹ آدمی کا کریئر بگڑ جاتا اس کی لائف بگڑ جاتی ہے اور میں کو بڑا دکھ ہوتا اگر میں اس کے ساتھ نیائے نہیں کرتا کئی بار ہم لوگ کر دیتے ہیں انہیں تو نیائے کرنا زیادہ ضروری ہے